السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج کے ولوگ میں میں آپ سے پورا شیئر کروں گی کہ میں نے گھر کیسے پیک کیا اور آگے ہم نے ٹرائولنگ کیسے کی سو گائز کچن میں میں آگئی ہوں کیونکہ کچن کو بھی سمیٹنا بہت بڑا کام ہے کہ ایکسٹرا چیزیں خراب نہ ہو تو یہاں پہ سارے جو پیاز ہیں اس کے چھلکیں میں نے اتار لیا گیا اور چھلکیں اتار کے تو میں کچھ چیز پر نہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ ریک بھی ہو چکا ہے خالی پس یہاں پہ یہ کچھ ٹرائولنگ بیگز ہیں جیسے آپ نے کچھ ایٹ ٹیبلز رکھنی ہو اس کے اندر میں کچھ چھنڈا پانی اور جوسز اور اس طرح کی چیزیں رکھوں گی ہاریاں کامنٹ وغیرہ اور اس کے اندر میں نے کچھ ڈسپوزیبل ٹیشوز اور ڈسپوزیبل کپ اس طرح کی چیزیں رکھیں ہیں ٹیشو کے رول کے آپ کو راستے میں ضرورت پڑے کیونکہ لانگ جڑنی ہے تو اس کے لئے ایسی آپ کے پاس چیزیں ہوں تو کافی ایزی رہ جاتا ہے تو بس یہ کام بھی میرا دن ہے کیونکہ آج کچھ سمیٹھنے کی باری تھی تو میں نے کپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں جناب جہاں پہ میں پر میں پرپیر کر رہی ہوں کچھ ٹوکیز کا باکس اور کچھ اس میں کپکیٹس رکھ دی ہیں جس کٹس وغیرہ طرح کی راستہ میں یہ کچھ ایسی چیز مانگیں اس کے لیے آسان جو بچے کھاتے ہیں یہ باکس کھول پر پر جو اس کو دل کرے گا اس سے دیکھ دیں گے کیونکہ بچوں کے لئے کچھ لاکھ لازمی یعنی چاہیتاں کہ وہ بھی خوش رہیں میں یہاں پر میرے سبین کی پیکنگ سٹارٹ ہوگی میرے سبین کی پیکنگ سرٹ کی بس ان کے ساتھ میں جذیل دی پیکنگ کیونکہ نیکسٹ مورننگ ہم نے نکلنا تھا اور رات ایک رات جو پہلے ہوتی اس میں آپ کتنا ہیکٹک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی وائنڈ اپ کرنے اور وہ بھی وائنڈ اپ کرنے جلدی سے ہم نے سارا وائنڈ اپ کر لیا تھا اور کچھن بھی میں نے رات کو ہی آلموسٹ کر لیا تھا بر کچھ کام ایسے تھے جو صبح ہی ہوتے ہیں اور صبح نکلنے سے پہلے ہی گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ وہ سب کام چل رہے تھے اور یہاں پہ صبح میں نے پیپیر کر لیا تھے سائمیجز کیونکہ راستہ میں کافی جنبا ہے دو دن لگ جاتے ہیں جدہ پہنچتے ہیں کے لیے میں آپ کو آگے سارا دکھوں گی کہ کس طرح ہم نے سٹیک کیا ریا سے آگے ایک سیٹی تھا وہاں پہ تو جو لوگ بھی جدہ ٹراول کرنا چاہیں خوبر سے ان کے لیے کافی بینی کشن ہوگا یہ بلوگ کیونکہ انگرہ کے لیے آگے حج کے لیے آج کل تو لوگ جائیں گے بھی تو خیر حج کا سیزہ نا تو خیر حج کے لیے تو مشکل ہی اب آپ آنے کے لیے آگے انگرہ کے لیے کچھ جانا چاہے تو وہ بائی روڈ اس طرح بہت ازیلی جا سکتا ہے درمیان میں سٹیک رکھیں تو خیر جیپ سینوچی سکتے ہیں اب باری عزی تیجن پر ہرا پیٹ کرنے کی چونکہ سارا کوکنگ اور سینوچس تو میں نے ابھی ڈن کر لیا ہے راستے کے لیے بھی اور کچھ پروٹس بھی فٹ کر کے رکھ لیا ہے تو بیگ اور ریلی اور ریلی تو بس ابھی میں کچھ کور کر کے جا رہی ہوں یہ ساری یہ بھی بہت اچھی ٹیپرائی جیسے آپ لوگ مطلب ویکیشنز پر جا رہے ہیں تو آپ نے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پر جس طرح سے کوئی بیل پلاسٹک کا شاپرہ وہ لے رہے ہیں سپرا وغیرہ ایسی پیکٹی جنے سے ہیں تو واپس آت کے آپ کو ایکسٹرا جنے افرٹ کی ضرورت نہیں پڑے اور یہ بھی سارا میں یہاں سے پیکٹ ہوتی ہے یہاں پہ گھر بغیرہ سب پیک ہو چکا تھا کچن بھی کلین اور فریج بھی کلین اور یہاں پہ بیگ بھی آل راڈی تھے بس کار میں ہم نے رکھنی تھی چیزیں اور نکل گئے تھے ہم لوگ یہاں پہ تو بس سب بہت ایکسائٹیڈ تھے ہمیں ملنے کے لیے سب کی کولز بھی بار بار آرہی تھی جدہ سے کہ ہانی اس کامنگ کیونکہ وہ اپنے گرین پیرنٹس کے پاس جاری تھی تو سب ایکسائٹیڈ تھے راستہ ہو چکا ہے سٹارٹ اور یہ ہے ریاست کا راستہ بسکلی کیونکہ ریاست کا جو راستہ یہ سارا ایسے ڈیزٹ ہی ہے سٹی میں جا کی ہی کچھ رونک ہوتی ہے اور یہاں پہ جتنی بھی ٹرائبلنگز ہوتی ہیں تو ان میں راستہ اسی طرح کی ہوتا ہے سینڈ سٹروم بھی کافی چلا تھا میں بھی آپ کو آگے دکھاؤں گی آمدین 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 ہمارا ہے مرمی آپ کیوں آپ کیوں آپ 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 ہم مجھے میں آپ آپ مجھے لگ آپ پاکستان کو پاکستان پاکستان ہم ہم نعم سب کے پاس جدہ ٹائم سپن کرنے کے لئے جا رہے تھے تو پاکستان بھی جب میں جاؤں گی تو انشاءاللہ ہموں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ فیلحال ہم لوگ سٹیک کر رہے تھے نماز وغیرہ پڑھنے کے لئے اور کچھ ریفریش ہونے کے لئے کیونکہ کافی ساتھ دیر ہو گئی تھی بھی ہم لوگ رکے نہیں تھے یہاں پہ بس ہر گھنٹے بعد ریاست تک کافی ساتھ سٹوپس تھے کیونکہ رونک رونک والی جگہ تھی یہ تو بس یہاں پہ ہم لوگ نے رک کے نماز وغیرہ پڑھی تھی اور یہاں پہ تو پھر وہ قصر کا بھی ہوتا ہے کہ یہ نماز آدھی پڑھتے ہو آپ سب پڑھنے ہوئے تو بیسے سب کو ہی پتا ہوگا تو یہ ساری نماز کا ایریا تھا سامنے اور یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر سٹے پہ نماز کے جگہ الگ ہوتی لیڈیز کی بھی اور جنٹس کی بھی اور یہ کچھ پلے ایریا تھا بچوں کے لئے بٹ اتنی گرمی تھی اور اتنی زیادہ گرم ہوا تھی ایجیس ٹک لپ فور یو گائز اور بس فورن سہی ہم گھاری میں آکے بیٹھ کے تھے کیونکہ اگر شام کا وقت ہو تو پھر شاہی تھوڑا سا ہانے کو بھی انجوائی کروالے تھے بٹ خیر ابھی ہم لوگ آگے نکل گئے تھے چناب یہاں پہ ابھی ہمیں شام رات ہو گئی تھی پہنچتے پہنچتے ریاض میں کیونکہ یہ بھی چار پانچ گھنٹے کا ہی ہے سفر خبر سے ریاض کا تو یہاں پہ ہم سیٹی میں آگئے تھے انٹر ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے سوچا کچھ اچھا سا ڈینر کر لیتے ہیں کیونکہ ریاض تو کیپٹل ہے سعودیہ کا اور یہاں پہ بہت زیادہ ریسٹورنٹس ہیں اور یہ بہت بڑا سیٹی ہے آپ کو انٹر ہوتے ہوتے بھی بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ ری کریشنل ایکٹیوٹیز بھی ہیں کافی بڑا سیٹی ہے افکورس کیپٹل ہے تو یہاں پہ چیزیں بھی کافی زیادہ ہیں اور بہت بڑا بھی ہے سفر میں آپ تھک بھی کافی جاتے ہو لیکن خیر مزہ بھی آتا ہے کیونکہ چینج اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے اس طرح آوٹنگز اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور اس سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ بھی آپ کو تھکا دیتا ہے پیکنگ شیکنگ کرنا اور واپس آکے بھی جو انپیک کرنی ہوتی ہیں چیزیں خیر ابھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے سوچتے واپس آکے دیکھیں گے فلحال یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے ریسٹورنٹ جو کہ بہت اچھا یہاں کا سعودیہ کا فیمس فوڈ ہے یہاں پہ بھی سعودی فوڈ ہوتا ہے رائز مندی اور لہا مندی اس طرح کی چیزیں تو جسٹ بھی انٹرڈ ہیر یہاں پہ ایسے ہی ٹرینٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کا تھال دے دیتے ہیں اور سفرے پہ ہی ڈال کے سب چونہ انجوئے کر لیتے ہیں تو بس ہم نے بھی آج کچھ ایسا ہی کیا کیونکہ یہ پروپر سعودی ریسٹورنٹ تھا تو بھی تھوڈ کہ اس کو ایسے ہی انجوئے کرتے ہیں بس کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے آگے کے لیے نکلنا تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے سٹیک کرنا تھا وہ اس سے تھوڑا سا آگے ہے وہ میں آپ کو بھی آگے دکھاؤں گی کافی زیادہ جو اینا تھک گئے تھے ہم لوگ یہاں پہ تو اچھا ہی ہوا کہ ہم لوگوں نے سٹیک کر لیا سی اکی پر سٹیک کرنی Gone جی کی نیا lawsuitہ جیدہ آپ کے لئے ہیں آپ peu ہوا کہ پھر ریسٹورنٹھ자가 ہے جنہی ہے یہ خوبر سے جدہ کی تو ایک دن میں تو آپ نہیں جا سکتے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو یہی سے کنٹینیو کریں گے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے